دیکھئے صاحب کل رات میں جو ہے کریم نگر میں ایک ہندو ایک تا یاترہ کے نام سے پبلک میٹنگ ہوئی اور اس میں جو ہے تلنگانہ بی جے پی کے صدر بندی سنجے جو خود کریم نگر کے ممبر آف پارلیمنٹ ہے انہوں نے مختلی اپنی سپیچ میں کئی باتیں کی ہیں جس میں اشتیالنگیس جو کمیونل ہٹریٹنیس میں اندر میں آتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے تلنگانہ اگر بی جے پی تلنگانے میں بی جے پی کی سرکار آئیں گی تو ہم رام راجیل آئیں گے اور ایک بات انہوں یہ بولے کہ اٹھالیس ہزار مساجدیں ہندوستان میں ایسے ہیں جو مندیروں کو توڑ کر بنائیں اور اس کی خدوائی کرے تو اس میں سے کہیں نہ کہیں شیولنگ نکلتا اور خود یہ بولے کہ تلنگانے میں کئی ایسے مساجد ہیں جو مندیر کو توڑ کر بنائیں اور انہوں نے اپنے بیان میں پٹیکلرلی ٹارگٹ کرتے ہوئے اصد الدین ہوئی سی سے چیلنج کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر تم راضی ہے کیا بولکے اور ایک بات بولے کہ میں اردو کو ختم کر دا لوں گا پھر دوسری بات بولے کہ میں ریزرویشن کو برخواست کر دا لوں گا تلنگانہ آیا تو مدرسوں کو بن کر دا لوں گا تو بندی سنجے کا معاملہ ایسا ہے کہ ارہا گڑے والے بھی اگر بعض جو دماغی توازن جس کا خراب ہو جاتا تو کچھ پیشنٹوں کو ریجیکٹ کر دے تھے اس میں سے وناب دا پیشنٹ ہے انہوں جس کو ارہا گڑا ہاسپٹل والے بھی ان کو ریجیکٹ کر دیے جب سے انہوں بی جے پی کے صدر بن گئے وہ نئے فقیر کو بھیک کی جلدی بولتے ہیں تو یہ نئے فقیر بھی جو ہے اپنے آپ کو کیا کی تلنگانے کا چیف منسٹر بن جاتا ہوں میں بی جے پی پاور میں آ جاتی تلنگانے کی گنگا جمنی تحضیب جو ہے یہ بندی کے ٹیران کاٹنا اچھا بہتر جانتے ہیں جو ہماری گنگا جمنی تحضیب میں کہیں بھی فرقہ پرستی کو کوئی موقع نہیں ہے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے دو پائنٹ سے آپ یاد رکھئے کہ پہلا مجھے افسوس یہ ہے کہ کئی سالوں سے جب سے تلنگانہ الگ ہوا راجہ سنگھ اشتیالنگیز بیانہ دے رہا ہے ایک بھی کیس میں اس کو سزا کرانے میں تلنگانہ سرکار ناکامیاب ہو گئی ہمارے چیف منسٹر اپنے آپ کو سیکولر بولتے ہیں تمام جمعتے ہوئے کہ خائدین جو ان کے آلائکار ہیں یہ لوگ ان کو یہ بولتے ہیں کہ سی ایم کیسی آر صاحب سیکولر ہے لیکن تلنگانے کے چیف منسٹر کیسی آر صاحب کا سیکولرزم آج چیلنج پہ ہے کہ پورے آٹھ سال میں راجہ سنگھ کے اوپر ایک مخدمہ کسی میں سزا نہیں ہوئی دوسری چیز حالیہ اکبر الدین اویسی کا جو باعزت بری ہونا اگر اکبر الدین اویسی کو سزا ہو جاتی تو بندی سنجائی کی ہمت نے ہوتی اور راجہ سنگھ کی ہمت نے ہوتی ایسے بیانات دینے کی تو کہیں نہ کہیں ایسا محسوس ہو رہا کہ خود چیف منسٹر صاحب یہ صاحب یہ چاہ رہی کہ ان کو چھوڑ دے رہیں ایک طرف راجہ سنگھ کو چھوڑ دے رہیں ایک طرف اکبر الدین اویسی کو چھوڑ دے رہیں ایک طرف بندی سنجائی کو چھوڑ دے رہیں کہ تم ایسے تلنگانے کا ماحول کو خراب کرو بیانات دیو آپ بتائیے مجھے کہ ایک معاملی سی فیس بک پہ اگر ہم پوسٹ دالتے ہیں تو فوری پولیس کے دو گاڑیں آ جاتے آ کے اٹھا کے لے لے کے جاتے سابق میں کئی سماجی کارکنوں کے ساتھ ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فوری پولیس والے آئے ایرسٹ کر کے لے کے گئے سی ایم کے خلاف میں ایک پوسٹ دالے بڑے بڑے جرنالیجٹوں کو گرفتار کر لیے تو بندی سنجائی سپیچ دے کہ اترتے ہو سو کئی کو گرفتار نہیں کرے پولیس والے کریم نگر کے کمیشنر صاحب کیا کر رہے تھے کریم نگر کی پولیس کیا کر رہی آج صبح سے میں انتظار کر رہا ہوں کیٹی آر صاحب ہر مسئلے پہ ٹویٹ ٹویٹ کھیلتے بندی سنجائی کے اوپر کیوں آپ بیان نہیں دے رہے ہیں اپنا کیوں سختی کا اظہار نہیں کر رہے ہیں آپ اور ایک بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک تلگو مشہور چینل ٹی وی نائن کل رات سے یہ بندی سنجائی کا سٹیٹمنٹ چلا کے بندی سنجائی کی فوٹو دال کے ساتھ میں گمبت خضرہ کی فوٹو دال رہا ہوں تو کیا آپ پیش کرنا چاہ رہا ٹی وی نائن ٹی وی نائن میں شیئر کس کا ہے کیسی آر فیملی کا مائی ہومس والے کے شیئر ہے سیونٹی پرسنٹ سے بڑھ کے ان لوگ کا اون ہے اس میں ایک طرف کیسی آر صاحب حکومت میں ہیں بندی سنجائی کے اشتیالنگیز بیانات ہو رہے ہیں اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہو رہا راجہ سنگھ کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہو رہا اکبر ادین ہوئی سی کے اکویٹل کے اوپر تلنگانہ سرکار ہائی کوٹ میں نہیں گئی ابھی تک اور دوسری طرف جو ہے ٹی وی نائن جو ان کی فیملی سے اون ہے وہ ٹی وی نائن میں ایسے اشتیالنگیز بیانات آ رہی تو کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں آپ بتائیے منجلیز بچاو تحریک کا مطالبہ ہے کہ بندی سنجائی کے اوپر پی ڈی ایکٹ دال کے دو سال تین سال جب تک الیکشن ختم نہیں ہوتا اس کو اندر دالنا اس کو اور راجہ سنگھ کے جتنے بھی کیسز ٹی آر ایس کے گورنمنٹ میں جو مستیکن آف فیکٹ بول کے کوٹ سے انہیں باعزت بری ہو جارہا کئی کیسز پرنسپال سیکریٹری ہوم اس کے بند کر دیئے سارے کیسز کا ایک سپیشل بینچ فارم کرنا پورے اس کے اوپر اپیل کرنا اور اکبر الدین ہوئے سی کہ جو باعزت بری ہوئے اس کے خلاف میں تیلنگانہ سرکر ہائی کورٹ میں اپیل پہ گئی تو تیلنگانہ کی گنگا جمنی تہذیب برخرار رہتی کوئی فسادات نہیں ہوتے نہیں اگر ایسے پاگلوں کے بیانات کو اگر کیسی آر صاحب کنٹرول نہیں کرے آنے والے الیکشن میں جیسا کانگریس والے فرخہ پرستی کے خلاف میں لڑنے میں ناکمیاب ہوئے تھے آندرہ پردیش میں اور سنٹر میں اس کی وجہ سے ان کی سرکار چلے گئی آنے والے دنوں میں کیسی آر صاحب کی بھی سرکار جانے والی ہے یہ دیوارے نو لکھ لیجی آپ لوگ یار دندہ سوہد با کہ بیسی اللہ محسن موسیقا موسیقا موسیقا